ہمارا آج کا ویلوگ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین روڈ پر ہے جی یہ مکہ کی ابراہیم خلیل روڈ پر ہے ہمارا یہ ایکسپیرینس اس روڈ پر سٹے کرنے کے ورہ سے آسان ترین اور حرم کے قریب ترین تھا یہ حرم کے قریب تو ہے ہی لیکن یہاں روڈ پر بھی باجمت نماز ادا ہوتی ہے اسی روڈ پر بہت سارے پاکستانی ریسٹورنٹس اور انڈین ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر تازہ روٹی بھی ملتی ہے اور چائے بھی ملتی ہے پھر بہت سارے جوس کارنرز آئس کریم پولرز گراسریز اور میڈیکل سٹورز اسی روڈ پر ہیں سستی شاپنگ رونے والے بھی اسی روڈ پر ہی چلے جائیں ہمارے سٹے کے لیے یہ کافی تھا کہ ہمیں حرم جانے کے لیے بائی بس نہیں جانا ہوگا بلکہ بائی باک جائیں گے ہم پر در اس روڈ پر سٹے ہمارا اب تک کا بیسٹ ایکسپیرینس راہ جس کے لیے ایڈ تک ویڈیو ضرور دیکھئے اور عمرہ سیریز کو فالو کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں یہ ویلوگ مکہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں نون مسلم کی انٹری پوسیبل ہی نہیں ہے جب منزل کھانا کعبہ ہو تو دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے جیسے دنیا کا کوئی سب سے بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے حاضری تو تب ہی لگے گی جب دل بلکل مکمل صاف ہوئے گا تو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں اور پھر اس پاک سرزمین پر انٹر ہوتے ہوئے جو سکون کا احساس ہوتا ہے نا کہ بس کیا بتاؤں منزل کو اتنا قریب دیکھ کر دھڑکن کو تھوڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور پھر مکہ کی گلیوں میں جو سکون ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں بس آپ گم ہو جاتے ہیں آکے اور اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ اپنے بے ترین سٹیک کی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ سٹیک ہمارا بے ترین بھی تھا اور آسان ترین بھی اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ حیرم کے قریب ترین بھی اس روڈ پر کار پارکنگ کی پرمیشن نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ ضرورت پہ کیا ہے کار کی یہ بات ان سالوں میں ہمیں پہلی بار سمجھ جائی جب ہم نے یہ اچھا ایکسپیرینس کر لیا پھر ہم نے کار پارکنگ کا ہم نے انٹری پہ ہی پوچھ لیا تھا اور وہاں سے تیس ریال کی ٹیکسی لے کر ہم یہاں آگر اور اس گلی میں انٹر ہوتے ہی ہے احساس آرہا تھا کہ یہ سفر بہت بہترین جانے والا ہے شاید ہمیں چیزیں منج کرنا آگئی ہیں لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہوتل اس بار بلکل صحیح جگہ پر لے لیا یہ ہے ابراہیم خلیل روڈ اس بار حرم جانے کے لیے ہمیں کسی ٹیکسی یا کسی بھی بس کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم بائی واک جائیں گے کیا بات ہے بھئی عمرہ سے پہلے ہمیں ہوتل میں چیک ان کرنا تھا اپنا لگت چھوڑنا تھا بچے گاڑی میں سو گئے تھے تو بس ان کو اٹھانے میں تھوڑا ڈسٹرپ ہو گئے ہیں اس لیے ان کو فریش اپ کر کے ان کا بیک بنا کر نکلنا تھا اور ابھی آپ یہاں کا محول دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں مکہ مدینہ میں ہوتل کا یہی محول ہوتا ہے ہر جگہ لوگ بس سفر سے یا تو آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ایسے ویٹنگ ایریاز میں ہارڈ ٹائم رونک ہوتی ہیں لیکن کرنے کے لیے بھی کوئی ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی چیک آؤٹ کر کے اپنی بس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے ہم نے اس بار یہ بوکنگ ایجنٹ کے تھوڑ کرائی تھی کیونکہ ویکیشنز کی ویڈا سے بہت زیادہ رشت تھا پہلے ہم بوکنگ ڈاٹ کوم سے کراتے تھے لیکن اس بار بہت زیادہ ایکسپینسیو ریٹس آ رہے تھے دیکھیں مکہ مدینہ میں اس ٹی کے لیے ہم تین طریقوں سے اپنا روم لیتے ہیں بس ٹائم میں ہم نے بوکنگ ڈاٹ کوم سے روم کروایا جو ایک دن میں تو ہنڈرڈ ریال شو کرتا ہے اور سیکنڈ ڈے کے لیے اس کا تھاؤزنڈ سے پلس ہو جاتا ہے افکورس اس سیچویشن کے لیے ہمیں نیا روم دیکھنا ہوتا ہے یا پھر نیکسٹ ڈے اسی سستے ہوتل کو مینگا ہوتل سمجھ کر رہ لینا ہوتا ہے اور پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ کوئی بھی بوکنگ نہ کرائیں کسی ایجنٹ کے تھوڑ نہ آئیں بس آ کر جو بھی اویلیبل ہوگا وہ روم دیکھ لیں کچھ لوگ تو سوٹ نہیں کرتا it all depends upon the luck sometimes اچھا روم بھی مل جاتا ہے لیکن بھئی ہم نے رسک نہیں لینا تھا اس لیے ہم نے ایجنٹ کے تھوڑ ہی روم لیا اور یہ بہت اچھی آپشن رہی بھئی 5 star میں رہنے والے لوگ تو ہمیں ہیں نہیں نہ ہی ہمیں ہوتل کے ویو سے کوئی مطلب تھا ہوتل میں کیا دلتا ہرم میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرے اور اس کے لیے قریب ترین ہوتل ہی بیسٹ ہے اس مرکہ سٹیک کیوں اچھا رہا اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک تو ہم نے ایجنٹ کے تھوڑ بوکنگ کرائی تھی اس لیے میں کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑا گاڑی میں بیٹھنا نہیں پڑا کوئی بیس نہیں کرنی پڑی تو سیدھا بس ارجسٹ کر کے عمرہ کرنے چلے گئے پھر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں حرم میں پڑھی جائیں لاست ایکسپرینسز میں جب ہم نے دور کی ہوتلز لیے تو یہ نمازیں ہمارے نصیب میں نہیں تھیں آپ بس ذرا روڈ چیک کر لیں گے یہاں آزان کی آواز اتنی کلیر آتی ہے کہ حرم کے ساتھ یہاں پر بھی جبات ہو رہی تھی بس اسی میں شامل ہو جانا چاہیے حرم کے بعد ان گلیوں میں بھی نماز پڑھنے کا اپنا ہی سکون ہے اور ہم نے بہت سری ایسی نمازیں بھی ادا کی ہیں اچھا تو ایک قریبی روڈ پر رہنے کا ایک فائدہ یہی بھی ہوا کہ ایسیٰ کی نماز کے بعد میں نیند پوری کرنے کے لیے ہوتل میں واپس آ جاتے تھے اور پھر تحجد اور فجر کے لیے واپس جا ملتے تھے اس روڈ کے بہت بڑے پلس موائنٹس میں پاکستانی ریسٹورنٹس اور ہوتل کا ہونا بھی ہے تو حرم میں موجود ٹاورز کلوک ٹاور اور صفہ ٹاورز میں پاکستانی کھانے مل جاتے ہیں فاسٹ فوڈ بھی بہت سارے اویلیبل ہیں لیکن میں یہاں تازہ روٹی اویلیبل تھی اور ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اگر آپ کو اس روڈ پر ہوتل نہ بھی ملے تو کھانا کھانے کے لیے اس روڈ پر ضرور آ جائیں کیونکہ تازہ روٹی صرف یہاں اویلیبل ہے تو مست نو کبوتر چوک ابراہیم خلیل روڈ کوئی ٹاورز سے زیادہ دور بھی نہیں ہے تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں ہم آپ کو اس کا رستہ بھی بتا دیں گے پہلے ایکسپیرینسز میں ہم نے جب بھی ٹاورز سے کھانا کھایا تو دو تین دن کے بعد دل بھر جاتا تھا پھر پاکستان ہی کھانا کھانا ہوتا تھا تو ہمیں گاڑی نکالنا ہوتی تھی اس پر گاڑی نہ ہونے کا بھی یہ فائدہ تھا یہ کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوا اسی روڈ پر کھانا بھی مل گیا حرم بھی چلے گئے ہوتل بھی مل گیا اچھا ایک فائدہ ان کے لیے بھی ہے جو یہاں پر آ کر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا سے آنے والے بہت ساری سستی شاپنگز ٹھونڈ رہے ہوتے ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا سعودی عربیہ سے زیادہ سستہ ہے اور اگر آپ کو دو اور تین ریال کی شاپنگ ہی کرنی ہے تو ذرا قوالٹی ضرور چیک کر لیجے گا میں نے ایک بار دو دو ریال کی تصمیعہ لین تھی اپنے لیے لیکن وہ چلیں ایک دن بھی نہیں ہاں جیسے کہ ہمارے ساتھ میں کٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے یہ سستے وستے کھلونے لے لیتے ہیں تاکہ اگر وہ وہاں پہ بیل جائیں تو بہتر ہے تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے یہاں سے تبرک لے کر جانا ہے تو خجوریں اور زمزم ہی کافی ہیں تبرک کے طور پر وارم آئی مست سے تبرک کے طور پر یہ سستی شاپنگ تو بالکل بھی نہ کریں اس شاپنگ کی بجائے حرم کے قریب اپنے سٹے پر انویسٹ کر لیں کہ ہماری عبادت میں آسانی ہو شاپنگ کی بات ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہاں کے طورز میں ہائی انڈ برینڈز بھی مجود ہیں ویل سب کی اپنی 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 اپروچ میں آپ سے کہوں گے کہ اپنا اپنینین اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے گا ضرور کومنٹس باکس میں دیکھیں آنے سے پہلے کلیر ہو جائیں کہ دو اپروچز ہیں پہلی تو ہوتل دور لے لیں اور سستا لے لیں اور زیادہ دن رہ لیں ہم یہ دوسری اپروچ والے لوگ ہیں ہماری پاس دن بھی کم ہوتے ہیں اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے گزار لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے ایک بات جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ ویکیشنز پر یا رمضان شریف کے دنوں میں آئیں گے تو یہی ہوتل آپ کو بہت ایکسپینسیف ملیں گے رش کے کچھ دن ہوتے ہیں اگر رش کے بغیر آ جائیں تو انہی قریب ترین ہوتلز میں بھی آپ کو سستے ہوتلز مل جائیں گے بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ایجنٹ پر اپنا پلان اور اپنی سرچ کر کر ضرور آئیں اور اگر آپ کا کوئی اچھا ایکسپیرینس گزرا ہے تو نئے آنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جیسا کہ ہمارے ایکسپیرینس میں یہ سٹے سب سے اچھا تھا اور اس لیے میں نے شیئر بھی کر دیا اس سے پہلے ہم عزیزیاں رکھتے تھے بس پہ ٹرائول کرتے تھے حرب میں آتے تھے پھر جانے کے ٹائمنگز اور آنے کے ٹائمنگز میں بہت سارے مسائل تھے کھانے کے لیے میں گاڑی نکالنا ہوتی تھی اور پھر بچوں کو مینج کرنے کے لیے ہم شام تک پہنچتے تھے حرب میں پھر ہمیں یہاں کے ٹاورز میں آ کر کھانا کھانا ہوتا تھا تو بہت ساری نمازیں ہماری قضاء ہو جاتی تھیں ٹاورز میں جائیں گے بیٹھیں گے تو بہت سارے مقصد بھول جائیں گے ہم یہاں آنے کے اگر ہمیں ایجنٹ کی بجائے خود سے دھونڈنے آتے تو شاید یہ ہوتل ہمیں تھاؤزن پلس پہ بھی چلا جاتا پھرکنگ ڈاٹ کام پہ بھی تھاؤزن پلس شو ہو رہے تھے درست می تو بس کچھ کا نہیں جا سکتا اسی ٹائم میں عزیزیہ میں ہنڈر ریال پر نائٹ بھی روم لیا جا سکتا تھا اور تینگ گوڑ فرس ٹائم ہم نے بہت اچھا ڈیسیزن لیا اور ابھی ہم اسی کے اوپر ہی پکے رہیں گے نیکس ٹائم آنے کے لیے یہ ڈیسیزن اپنے پہلے ایکسپیرنسز کی ساتھ کمپیر کر کے بھی ہو رہا ہے مکہ میں بارش کے ویجولز لے کر بہت ساری زیارتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عمرہ سیریز کنٹینیو رہیں گی اور بہت کچھ ہوگا شیئر کرنے کو بہت خوبصورت ویجولز ہوئیں گے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں گی کرنے کو اگر میرا کوئی مشورہ آپ کے کوئی کام آجائے تو میرے ساتھ فیڈبیک میں ضرور شیئر کیجئے گا اور سپیشلی عمرہ سیریز پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کوئی کوسٹن ہے تو کومنٹس باکس میں ضرور چھوڑیے اور اگر آپ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں I would welcome you in the کومنٹس باکس and will try to address in the next vlog انشاءاللہ stay tuned for the next vlog اللہ حافظ